سلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حادی علطاف نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم حبروں پر شہریوں کی شکایات کے ازالے کامل چک کرنے کے لیے آئی جی پنجاب راو سردار علیہان کا سی پی او میں معمول کی کھلی کے چہری کا دورہ آئی جی پنجاب نے بیس سے زائد شہریوں کی شکایات خود سنتے ہوئے متلکہ افسران کو احکامات چاری کیے آئی جی پنجاب نے ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر پر ڈی ایس پی اور ایس ایچو صدر خاریاں کو معتل کرنے کے حکامات چاری کر دئیے ساہی وال کے شہری محمد اقبال کی درحاظ ڈی پی او کو ذاتی نگرانی میں تفتیش کرنے کی ہدایت دی جبکہ متلکہ ڈی ایس پی اور ایس ایچو کو سی پی او میں طلب کر لیا کارروائی میں تاخیر پر پولیس ٹیشن کینٹو کارا اور منصور آباد فیصل آباد کے ایس ایچو اور انویسٹیگیشن آفیسر سنٹرل پولیس آفیس طلب کر لی گئے شہری عبدالشکور کی درحاظ پر ڈی ایس پی اور ایس ایچو تھانا اتاش شہید سرگودہ کو سائل کے ہمراہ سی پی او پیش ہونے کا حکم دیا گیا باقی شہریوں کی درخواستوں پر متلکہ آر پی اوز ڈی پی اوز اور متلکہ افسران کو ذاتی نگرانی میں فل فور کارروائی کی ہدایت کی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا کہ زیادتی کے شکار اور پریشانی میں مبتلہ شہریوں کی مدد اور انصاف کی فراہمی پنجاب پولیس کی اولین ترجیح ہے سپروائزری افسران اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کی حدمت و تخفظ میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھیں عوامی شکایت اور مسائل کا بروقت ازالہ کر کے ہی پولیس شہریوں کا اعتماد و تعاون حاصل کر سکتی ہے جنگ میں رشتے کے تنازہ پر بیٹے نے ماں باپ اور بہن کو بے دردی سے قتل کر دیا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا دل خیراش واقعہ پر نوٹس آئی جی پنجاب نے آر پیو فیصل آباد سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس افسران ملزم کی گرفتاری کو یقینی بنانے کے لیے فوری ٹی میں تشکیل دیں آئی جی پنجاب نے ڈی پیو جھنگ کو فوراں متاثرہ ہاندان کی گھر جانے اور لوہہکین کی داد رسی کرنے کی ہدایت بھی کی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی شہید اے ایس آئی سلیم بھٹی کے گھر آمد انہوں نے شہید کے اہل خانہ سے تازیت کی اے ایس آئی سلیم بھٹی دورانے ٹیو ٹی ٹرافک حادثہ میں شہید ہوئے تھے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ شہید پولیس احلکار ہمارے ماتھے کا جومر ہیں پنجاب پولیس کے بہادر افسران اور جوانوں نے ہمیشہ فرض کی ادائیگی کو اپنی جان پر مقدم رکھا ہے شہید کے اہل خانہ کی دیکھ بال اور ویل فیر ہماری ذمہ داری ہے بادامی باغ لاہور میں کاری کے مبینہ تشدد سے چودہ سالہ بچہ حلاق ہو گیا بادامی باغ لاہور میں مدریسہ کے کاری نے چودہ سالہ بچے پر تشدد کیا جس کی وجہ سے بچے کی موت واقع ہو گی لاہور پولیس نے کاری ماجد سمیت دیگر نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے مقدمہ مقتول حافظ حمزہ کے والد واجد کی مدعیت میں درش کیا گیا مانگا منڈی لاہور کی علاقہ میں پولیس اہلکاروں کا شہری سے مفت خریداری کا معاملہ ڈی آئی جی آپریشنز ایسن یونس نے فوری ایکشن لے لیا شہری بشارت علی نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرتی تھی ڈی آئی جی آپریشنز نے شہری بشارت علی سے ملاقات کی اور شہری کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے اقدام کو سراہا ڈی آئی جی آپریشنز نے شہری کو اپنی جیب سے معاوضہ بھی ادا کیا انہوں نے اے ایس پی رائیونڈ کو انکوائری کا ٹاسک سونپا تھا ڈی آئی جی آپریشنز نے مرکزی کردار کانسٹیبل خرم شہزاد سمیت پانچ اہلکاروں کو چار شیٹ جاری کی اور بعد ازہ انہیں موتل کر دیا چوکی فردوس مارکر لاہور پولیس نے دو منشیات فروش گرفتار کر لیے ملزمان میں سابقہ ریکار جافتہ منشیات فروش کامران عرف کامی اور بلال مظہر شامل ہیں ملزمان کے قبضے سے ایک ہزار پانچ سو چالیس کرام چرس اور پچیس کرام آئیس پر آمد ہوئی انچار چوکی فردوس مارکر انسپیکٹر آصف عدریس نے ملزمان کے حلاف مقدمات درش کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا اسمی مارڈل ٹاؤن لاہور سعید عزیز کی ہدایت پر ڈوین بر میں قائم فہاشی کے اڈوں کے حلاف کریک ڈاؤن جاری خفی اطلاع پر ایک ہوتل اور دو سیلونز پر چھاپے کے دوران فہاشی میں ملوث اٹھائیس ملزمان گرفتار کر لیے گئے تفصیلات کے مطابق ایس ٹی پیو گلبرگ آمیر عباس کی زیر نگرانی غالب مارکٹ پولیس نے فہاشی کے اڈوں پر چھاپے مارے ملزمان نے ایم ایم آلم روڈ پر سیلون کی آر میں مساج سینٹر قائم کر رکھا تھا گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درش کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ایس پی مارڈل ٹاؤن سعید عزیز کا کہنا تھا کہ گیسٹ ہاؤسز اور سیلون کی آر میں قائم غیر اخلاقی اور غیر قانونی سرگرمیاں کسی صورت پرداشت نہیں کی جائیں گی معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے شہری لاہور پولیس کو ایسے جرائم کے متعلق ضرور اگاہ کریں ڈی پیو سیالکورٹ نے ڈاکوں کی فائرنگ سے زہمی ہونے والے کانسٹیبل محمد عاطف کی عادت کی ڈاکوں کی فائرنگ سے زہمی ہونے والے کانسٹیبل محمد عاطف کی عادت کے لیے ڈسٹرک پولیس آفیسر سیالکورٹ عمر سعید ملک علامہ اقبال میموریل سیول ہسپتال ایمرجنسی وارڈ گئے اس موقع پر ڈی پیو سیالکورٹ نے زخمی ملازم کے علاج اور معالجے کے انتظامات کو چیک کیا ڈی پیو سیالکورٹ عمر سعید ملک نے فوری طور پر ڈی ایس پی سیٹی رانہ ندیم تارک اور ایس ایچو سیول لائن کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے احکامات جاری کر دی یہ تھی اب تک کی اہم حبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجئے مزید اپ ڈیٹس کے لیے